اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آله وصحبه ومن تبیہم بإحسان إلى یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس اتقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبدت منہما رجالا کثیرا ونساءا واتقو اللہ اللذی تساءلون بهی والرحام ان اللہ کان علیکم رقیبہ محترم ناظرین آج کی اس نشست میں جس موضوع پر ہم آپ کے سامنے کچھ گزارشات رکھنا چاہتے ہیں وہ ہے اسلام میں عورت کے حقوق اسلام کے دشمنوں نے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے جن چیزوں کو سہارا بنایا ہے یا جو چیزیں ان کے لیے بہت ہی پسندیدہ موضوع رہے ہیں اس میں سے ایک موضوع ہے اسلام میں عورت کی حیثیت اسلام کے دشمنوں کا یہ کہنا ہے کہ اسلام نے عورت کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے اسلام نے عورت کو اس کے بنیادی حقوق سے محروم کیا ہے آج کی اس نشست میں ہم دشمنان اسلام کے اسی الزام کا جائزہ لیں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ اسلام نے عورت کو واقعی میں کیا حیثیت دی ہے کیا مقام دیا ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے آئیے ہم آج سے چودہ سو سال پہلے جب عرب کی سرزمین پر اسلام کا سورج تلو ہوا ہم اس وقت دنیا میں مختلف تہذیبوں میں مختلف ملکوں میں عورت کی کیا حیثیت تھی عورت کا کیا مقام تھا عورت کو کیا درجہ دیا جاتا تھا ہم یہ دیکھیں مورخین لکھتے ہیں تاریخ نگاران لکھتے ہیں ہسٹری کے ماہرین لکھتے ہیں کہ عورت دنیا کے اندر ہر علاقے میں ہر ملک میں نہایت ہی ظلیل اور گندی اور گھناؤنی سمجھی جاتی تھی یونان کے اندر آپ دیکھئے یونان کے اندر عورت کو وہ ایک سامان کی طرح مارکٹ میں بیچا جاتا تھا اور خریدا جاتا تھا ہندوستان کے اندر عورت کو اس کے شوہر کے مرنے کے بعد اس کے شوہر کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا مصر کے اندر عورت کو ایک نالے سے بہتا ہوا ایک گندہ پانی مانا جاتا تھا اور خود عرب کے اندر جہاں پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے عرب کے اندر تو عورت کی حالت میرے بھائیوں نہایت قابل رحم تھی عورت اگر اپنے حیث کے ایام میں ناپاکی کے ایام میں ہوتی تھی تو عرب کے لوگ اس کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے اس کے ساتھ سوتے نہیں تھے اس کو گندہ اور منحوس سمجھتے تھے ان کے ہاں نکاح کا شادی بیہا کا کوئی سسٹم نہیں تھا ایک ایک عورت سے ددس لوگ شادیاں کرتے تھے جس انسان کو اپنی اولاد کو شریف اور اچھا بنانا ہو وہ اپنی عورت کو کسی بہت بڑے آدمی کے گھر کچھ دنوں کے لیے چھوڑ دیتا تھا اور پھر اس سے جو اولاد پیدا ہوتی تھی اس کو بہت معزز اور بہت محترم اور بہت سمان اور عزت کے لائق مانا جاتا تھا طلاق کبھی ان کے ہاں کوئی سسٹم نہیں تھا عورت کو جائداد میں حصہ دینا یا وراست کا حق دار ماننا یہ تو بہت دور کی بات ہے ان کا تو یہ حال تھا کہ وہ عورت کو بھی وراست کا ایک مال سمجھتے تھے باپ کے مرنے کے بعد جیسے اور چیزوں کا حصہ لگتا تھا ویسے ماں کا حصہ لگتا تھا اس تہذیب میں اور اس ملک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے دنیا کو یہ پیغام سنایا یا ایہا الناس اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنفَا وَجَعَلْنَاكُم شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا اے عورت کو حقیر سمجھنے والوں یہ مت بھولو کہ اس کائنات میں انسان کی تخلیق ایک مرد اور ایک عورت سے ہوئی ہے میرے عزیز بھائیو آج اسلام پر یہ الزام لگانے والے کہ اسلام نے عورت کو اس کا جائز مقام نہیں دیا ہے وہ مجھے بتائیں کہ وہ کون سا اسلام ہے جس اسلام کو ہم مانتے ہیں وہ اسلام تو صاف صاف دنیا سے چلا چلا کی یہ کہہ رہا ہے کہ اے انسانوں تمہاری پیدائش ایک مرد اور ایک عورت سے ہوئی ہے ہاں اسلام نے یہ ضرور کہا ہے کہ مرد اور عورت یہ دونوں برابر نہیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا اَرْرِجَالُ قَوَّمُونَ عَلَ النِّسَاءَ مرد اور عورت کے اوپر قوام ہے مرد اور عورت کا ذمہ دار ہے زندگی کی گاڑی میں ایک ڈرائیور ہونا چاہیے وہ ڈرائیور کون ہے وہ مرد ہے لیکن مرد حضرات یہ نہ سمجھیں کہ یہ سپریارٹی یہ ترجیح مرد کو کسی خاص وجہ سے دی گئی بلکہ جو وجہ ہے وہ قرآن کے اندر بیان کر دی گیا اللہ تبارک و تعالی نے اسی آیت میں آگے فرمایا اَرْرِجَالُ قَوَّمُونَ عَلَ النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْزَهُمْ عَلَى بَاسِ یعنی مرد اور عورتوں پر جو ذمہ دار ہیں جو قوام ہیں تو یہ فضیلت ان کو کیوں حاصل ہوئی؟ کیونکہ اللہ نے مردوں کو عورتوں کے اوپر کچھ فضیلت سے نوازا ہے یعنی ذہنی صلاحیتوں میں جسمانی صلاحیتوں میں مرد عورت سے آگے ہیں اور دوسری وجہ کیا ہے؟ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنَمْوَا لِهِمْ مرد کا یہ کام ہے کہ وہ عورت کو کما کلائے جی ہاں عورت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ کما کلائے کر دے کما کر لانا اور بیوی اور بچوں کا پیٹ پالنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے اس لئے مرد کو عورت کا ذمہ دار بنایا گیا ہے عام طور سے مرد حضرات اپنی بیویوں سے کبھی کبھی ایک حدیث سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو تم کو تو اللہ کے رسول نے ایسا کہا ہے حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم شریف کی روایت ہے عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اس لئے کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہوگے توڑ دوگے اور اگر اس کو چھوڑ دوگے تو وہ ایسی ٹڑی کی ٹڑی رہے گی تو ہمارے بھائی لوگ کرتے کیا ہیں کہ اس حدیث کو اپنے بیویوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں ارے تو کیا بولتی ہے تو تو پسلی سے پیدا کی گئی تو ٹڑی ہے حالانکہ اس حدیث کا وہ مطلب نہیں ہے جو ہمارے بھائی لوگ سمجھتے ہیں اس حدیث کا مطلب کیا ہے آئیے ہم اس حدیث کو سمجھتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ عورت نیچورلی مرد سے الگ ہے مرد اگر یہ چاہے کہ اس کی بیوی ہنڈریٹ پرسنٹ اس کی مرضی کے مطابق ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ دونوں کا مزاج الگ ہے دونوں کی تخلیق الگ ہے اور دونوں کی پسند ناپسند الگ ہے بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرد کے لیے ایک چیز خوبی ہے عورت کے لیے وہی چیز عیب بن جاتی ہے مثال کے طور پر بازار میں کیا ہو رہا ہے شیئر مارکٹ میں کیا ہو رہا ہے سونے کا دام گھٹا ہے کے بڑا ہے چاندی کا دام گھٹا ہے کے بڑا ہے اس کی نالج ہونا ایک مرد کو ضروری ہے مرد کو اگر اس کی جانکاری نہیں ہے تو یہ مرد کے لیے عیب ہے لیکن یہی چیز اگر عورت ان سب چیزوں سے نواقف ہو عورت کو صرف اپنی گھر گی رستی اپنے بال بچوں اور اپنے شوہر کی چنتا ہو تو قرآن کہتا ہے یہ عورت کی خوبی ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا دیکھیں یہاں پہ غافل کا لفظ اللہ نے استعمال کیا یعنی جو عورتیں غافل ہوں دنیا کی رنگینیوں سے دنیا کے ریٹ سے بازار کے ریٹ سے تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی عورتوں کی تعریف کی ہے تو میرے بھائیو اسلام نے عورت کو بہت سارے حقوق دیئے ہیں جب اسلام اس دنیا میں آیا جب اللہ کے پیارے نبی جنب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو عورت کوئی اتنا حقیر مانا جاتا تھا کہ جس آدمی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی وہ اس کو اپنے لئے عیب سمجھتا تھا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر فرمایا وہ عرب کا ماحول ایسا تھا کہ جب کسی باپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو وہ باپ اس کو اپنے لئے زلت اور اپنے لئے شرم کی چیز سمجھتا تھا اس کا چہرہ جو ہے وہ غصے سے کالا ہو جاتا تھا وہ اپنا چہرہ اپنی قوم سے چھپایا کرتا تھا کہ کیا کرے اگر بیٹی کی پرورش کرتا ہے اگر بیٹی کو پالتا ہے تو قوم اور سماج کے تانے سننے پڑیں گے سماج کی نظروں میں اس کو گالیاں کھانی پڑیں گی یا پھر دوسرا راستہ یہ ہے کہ اس بیٹی کو زمین کے اندر زندہ دفن کر دیں اندازہ لگائیے میرے بھائیوں اس ماحول میں اور اس سماج میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کے لئے رحمت بن کر آئے اور آپ نے دنیا والوں کو بتایا کہ بیٹی کو اپنے لئے زلت اور رسوائی کا سامان سمجھنے والوں بیٹی تمہارے لئے رحمت ہے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا جس نے دو بیٹیوں کی پرورش کی حتی تبلغا یہاں تک کہ وہ دونوں بیٹیاں بالک ہو گئیں جوان ہو گئیں اور ان بیٹیوں کی پرورش میں اس نے کوئی کمی نہیں کی تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے جاہوا یوم القیامت و آنا وہ آدمی اور میں قیامت کے دن ایسے ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو ایسے دکھایا کہ وہ اور میں جنت میں ایسے ہوں گے یہ ہے بیٹی کو پالنے والے کا سواب اور العدب المفرد کے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں صحیح حدیث ہیں جو تین بیٹیوں کی پرورش کرے اور ان بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے انہیں اچھا کھلائے اچھا پلائے اچھا پہنائے تو وہ تین بیٹیاں کنن لہو حجاب من النار اس کے لئے جہنم سے آزادی اور جہنم سے پردے کا سبب بنیں گے میرے عزیز بھائیو آئیے ہم یہ دیکھیں اسلام نے عورت کو کیا دیا ہے عورت کی تین حیثیت ہوتی ہے عورت ماں ہوتی ہے عورت بیٹی ہوتی ہے عورت بیوی ہوتی ہے عورت اگر ماں ہو تو اسلام نے اس کو کیا درجہ دیا ہے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے دنیا کے کسی مذہب میں ماں کی عظمت کی اس سے بہترین تعبیر نہیں ہو سکتی کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے کہاں آئے وہ لوگ جو اپنی ماں کے ساتھ بتتمیزی کرتے ہیں جو اپنی ماں کے بال پکڑ کے ان کو گھروں سے نکالتے ہیں وہ بھول گئے کہ یہی ماں باپ یہی ماں باپ ہے جن کی خدمت کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں اپنی عبادت کے فوراً بات کیا ہے اٹھائیے سورہ بنی اسرائیل کی وہ آیت تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم عبادت مت کرو مگر اللہ کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو فوراً اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا اور آگے کیا فرمایا اگر تمہارے والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک اگر بوڑھا ہو جائے تو تم اس کو اف بھی مت کہو اف کا مطلب سمجھتے ہیں آپ مثال کے طور پر ایک بوڑھا باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے بستر پر کھانس رہا ہے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا پانی لیا بیٹا گیا پانی لے کر آیا لیکن پانی لانے کے پہلے اس نے کہا یہ ہوں کہنے سے بھی شریعت نے منعیا فلا تقل لہما اف اپنے بوڑھے والدین کو تم اف بھی مت کہو ولا تنہرہما اور ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں تو یہ نیچرل بات ہے وہ چڑچڑے ہو سکتے ہیں ان کا مزاج جوانی کی طرح نہیں ہوتا ان کے مزاج میں تھوڑا چڑچڑا پناہ جاتا ہے لا تنہرہما اس لیے اگر تم کو وہ کوئی غلط بات بھی کہہ دے تو تم ان کو جھڑکو مت ان سے بدتمیزی سے بات مت کرو وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا اور ان سے جو بھی بات کرو عدب اور تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کرو میرے بھائیو یہ ہے ماں باپ کا درجہ کوئی انسان اپنے پڑوسی کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرے اپنے دوستوں کے لیے بہت اچھا ہو اپنے سماج کے لیے بہت اچھا ہو اپنے ماں باپ کے لیے اچھا نہ ہو تو شریعت کہتی ہے کہ وہ اچھا نہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر ہمارے اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے ہم اس بارے میں بات کر رہے تھے کہ ایک صحابی آئے بخاری شریف کی روایت یزت بوہررہ راوی ہے پوچھا اے اللہ کے رسول میرے اچھے سلوک کا میرے اچھے بیہیوئر کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے آپ نے کیا فرمایا امو کا تمہاری ماں ہے پوچھا اے اللہ کے رسول اس کے بات کون آپ نے پھر وہی جواب دیا تمہاری ماں ہے کہا اس کے بات کون کہا تمہاری ماں ہے چوتھی بار آپ نے کہا تمہارے باپ ہیں یہ ہے ماں کا درجہ ہماری شریعت کے اندر ماں باپ کا درجہ ہماری شریعت میں جہاد اور ہجرت سے بڑھ کر ہے اٹھائیے صحیح حدیث ابودعوت کی ایک نوجوان آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہا اے اللہ کے رسول میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں ہجرت کی اور جہاد کی اللہ کے رسول نے کیا پوچھا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں کہتا ہے کہ ہاں اللہ کے رسول زندہ ہیں آپ نے کہا جاؤ ان کی خدمت کرو وہی تمہارا جہاد ہے میرے پیارے دوستو ماں باپ کا یہ درجہ ہے ہماری شریعت کے اندر یہ ہے اسلام نے عورت کو یہ رسپیکٹ دی ہے ایک ماں کی حیثیت سے عورت اگر بیوی ہو تو قرآن کیا کہتا ہے اے شوہر جس طریقے سے تمہارے حقوق تمہاری بیویوں کے اوپر ہیں اسی طریقے سے بیویوں کے حقوق بھی تمہارے اوپر ہیں یہ مت سمجھو کہ اسلام ون سائیڈڈ ہے سارے حقوق شوہر کے بیوی کے اوپر نہیں شوہر کے حقوق جس طریقے سے بیوی کے اوپر ہیں اسی طریقے سے بیوی کے حقوق شوہر کے اوپر ہیں یاد کیجئے اپنے نبی کا وہ خدبہ حجت الویدہ کے موقع پر جب تقریباً سوال آکھ صحابہ اکرام کو اللہ کے رسول نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ایوہا الناس اتقو اللہ فی النساء اے لوگو عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور آگے جو اللہ کے رسول نے بات کی بڑی پوائنٹ کی بات آپ نے فرمائی فَإِنَّهُمْ أَخَسْتُمُهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ کیونکہ تم نے اپنی بیویوں کو اللہ کی امانت کے طور پر لیا ہے میرے پیارے بھائیو جب ہم میں سے کسی انسان کا نکاح ہوتا ہے تو مولوی صاحب تین آیتیں پڑھتے ہیں جانتے ہیں وہ کونسی آیتیں ہیں سورہ نساء کی پہلی آیت يَا اَيُهَا الْنَاسُ تَقُوا رَبَّكُمْ اس میں دیکھی اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے دوسری آیت سورہ آل عمران کی يَا اَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا اللَّهَ حَقَّتُ قَاتِ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو تیسری آیت سورہ احضاب کی شوہر کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری ایک زندگی کی ایک نئی پاری شروع ہونے جا رہی ہے تم جس عورت کے ساتھ شادی کر رہے ہو تم اس کے ساتھ جو رشتہ نبھانے جا رہے ہو اس میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے اللہ کے رسول نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اے لوگوں تم نے اپنی عورتوں کو اللہ کی امانت کے طور پر لیا ہے اور اگلی بات کتنی خطرنات بات کہی اللہ کے رسول نے ایک عورت ہمارے لئے حرام ہے ہم اس کو ٹچ نہیں کر سکتے اس کو چھو نہیں سکتے اور وہی مولوی صاحب نے تین آیتیں پڑھ دی قبول کرا لیا اب وہ عورت سر سے پہر تک ہمارے لئے حلال ہو گئی کونسی چیز اس میں راستے میں آئی اللہ کا کلام اللہ کے رسول اس بات کو یاد دلاتے ہیں کہ اللہ کا کلام پڑھ کر تم نے اپنی بیویوں کو اپنے لئے حلال کیا ان کی شرمگاہوں کو اپنے لئے حلال کیا اس بات کو مت بھولو اس لئے اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو میرے پیارے بھائیوں ایک حدیث میں ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے پوچھا اے اللہ کے رسول بیوی کا حق کیا ہے آپ نے فرمایا جو تم کھاؤ وہ اپنی بیوی کو کھلاو اور جو تم پہنو وہ اس کو پہناو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہل و ایال کے لئے اپنے بال بچوں کے لئے اپنی بیوی کے لئے بہتر ہو وَآَنَا خَيْرُكُمْ لِأَحْلِ اور میں تم میں اپنے اہل و ایال کے لئے سب سے بہتر ہوں آپ دیکھئے حدیثوں کو اٹھا کر دیکھئے سیرت کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک تھا کیسا بھی حیویر تھا اور ایک آیت اس سلسلے میں آپ دیکھئے اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے پارے میں فرمایا اے مردوں عورتیں تمہارے لئے لباس ہیں اور اے عورتوں تمہارے مرد تمہارے لئے لباس ہیں لباس کا کیا مطلب ہوا لباس کیا کرتا ہے لباس ہم کو موسم کی سردی اور گرمی سے موسم کے اثارات سے بچاتا ہے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اے عورتوں تمہارے شوہر تمہارے لئے پروٹیکشن ہیں تمہیں وہ زندگی کی سرد و گرم ہواوں سے بچاتے ہیں اور اے شوہروں تمہاری بیویاں تمہیں بے حیائی سے زناکاری سے اور بے شرمی کے کاموں سے بچاتی ہیں تمہیں پروٹیکٹ کرتی ہیں تمہیں محفوظ رکھتی ہیں لباس ہمیں ننگا ہونے سے بھی بچاتا ہے لباس ہم اتار دیں سماج کی نظر میں ہم ننگے ہو جائیں گے نیکڈ ہو جائیں گے یعنی اللہ تبارک و تعالی یہ اشارہ کرنا چاہتا ہے کہ اے مردوں عورتیں تمہاری عزت کو بچانے کا سامان ہیں اور اے عورتوں تمہارے مرد تمہاری عزت کو بچانے کا سامان ہیں اور لباس ہمیں زینت بھی عطا کرتا ہے ہر انسان سوچتا ہے اچھا لباس پہنے اچھے لگیں یعنی اللہ تبارک و تعالی یہ کہنا چاہتا ہے کہ اے مردوں تمہاری عورتیں تمہارے لئے زینت ہیں تمہاری زندگی ادھوری ہو جائے گی بیکار ہو جائے گی فیکی ہو جائے گی اگر تمہاری زندگی سے تمہاری عورتوں کو نکال دیا جائے اور عورتوں کی زندگی سے مردوں کو نکال دیا جائے میرے بھائیوں یہ ہے اسلام میں بیوی کی حیثیت بیٹی کی حیثیت سے آپ دیکھئے اللہ کے رسول کی وہ حدیثیں میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی جن میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے تین بیٹیوں کی پرورش کی ان کو اچھا کھلایا اچھا پیلایا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ تینوں بیٹیاں اس کو جہنم کی آگ سے بچائیں گی ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول نے جب یہ بات بیان فرمائی تو صحابہ میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا اللہ کے رسول اگر کسی کی دو بیٹیاں ہوں تو آپ نے کہا کہ دو بیٹیاں بھی اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں گی تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں بیٹی بھی اپنے ماں باپ کے لئے رحمت ہے تو ماں ہو چاہ بیوی ہو چاہ بیٹی ہو عورت ہر حیثیت سے اسلام میں اپنا ایک مقام رکھتی ہے اپنا ایک درجہ رکھتی ہے اب آئیے ہم کچھ خاص خاص پوائنٹس دیکھیں کہ عورت کو اسلام نے کون کون سے حق دیئے ہیں عورت کو سب سے بڑا جو اسلام نے حق دیا ہے وہ مہر کا حق دیا ہے جب ایک عورت کی شادی ہوتی ہے تو اس کا ایک مہر تیہ کیا جاتا ہے وہ مہر جو ہے وہ عورت کا حق ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً عورتوں کو ان کا مہر خوشی سے دو ہمارے یہاں لوگ مہر تیہ کرتے ہیں کتنے لوگ ایسے عورتیں مر جاتی ہیں ان کا مہر ادا نہیں کیا جاتا وہ مہر مسجدوں میں جاتا ہے عورتیں مہر لیتی نہیں ہیں طلاق ہو جانے کے بعد اگر مہر کی رقم ملتی ہے تو عورتیں اس کو صدقہ کر دیتی ہیں یہ سب جہالت کی باتیں ہیں مہر یہ عورت کا حق ہے یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کیا شریعت نے مہر کی کوئی حد متعین کی ہے میرے پیارے بھائیو شریعت نے مہر کی کوئی حد متعین نہیں کی ایک حدیث میں سنا کر اپنی بات ختم کروں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک عورت آئی بخاری شریف کی روایت ہے ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اپنے آپ کو حبا کرنا چاہتی ہوں اپنے آپ کو سوپنا چاہتی ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف نظر ڈالی اور اس کے بعد آپ نے اپنا سر ہلایا یعنی آپ نے انکار کر دیا عورت بیٹھ گئی ایک دوسرے صحابی کھڑے ہوئے کہا ہے اللہ کے رسول اگر آپ کو حاجت نہ ہو تو مجھ سے اس کی شادی کرا دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی مال ہے کیا تمہارے پاس کچھ ہے اس نے کہا نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں ہے یہاں یہ دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی مال ہے کی نہیں آج الٹی بات ہے آج لڑکے والے لڑکی والوں سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کے پاس دینے کے لئے کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لڑکے سے پوچھ رہے ہیں مرد سے پوچھ رہے ہیں تمہارے پاس دینے کے لئے کیا ہے کہا کچھ نہیں ہے کہا گھر جاؤ گھر جاؤ شاید تمہیں کچھ مل جائے صحابی گھر گئے گھر سے لوٹ کے آئے کہا اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں ہے آپ نے کہا جاؤ اگر ایک لوہے کی انگوٹھی ملے وہی لے کر چلے آؤ صحابی گئے واپس آئے کہا اللہ کے رسول کچھ نہیں ہے صرف ایک لنگی ہے ازار ہے اللہ کے رسول نے کہا لنگی کا کیا ہوگا تم پہنوگے تو بیوی نہیں پہنے گی بیوی پہنے گی تو تم نہیں پہنوگے کہا اچھے کام کرو کہ تمہیں قرآن کچھ یاد ہے صحابی نے کہا ہاں اللہ کے رسول مجھے فلا فلا صورتیں یاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان صورتوں کے عوض قرآن کی ان صورتوں کے عوض اس عورت سے کہا آپ نے کہ میں نے قرآن کی اس صورتوں کے عوض تم کو اس آدمی کے نکاح میں دے دیا پتا چلا کہ قرآن کی صورتیں بھی مہر بن سکتی تو مہر کی شریعت میں کوئی حد متائی نہیں کی اور یہ مہر یہ عورت کا حق ہے اس کو عورت سے کوئی نہیں چھین سکتا اسلام نے عورت کو یہ حق بھی دیا ہے کہ عورت اپنا مال کما سکتی ہے اور اس مال میں خود سے تصرف کر سکتی ہے اس مال پر کسی اور کا قبضہ نہیں ہو سکتا ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے شوہر کو اگر اپنی زکاةی رقم دینا چاہوں تو کیا دے سکتی ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم دے سکتی ہوں پتا چلا کہ عورت اپنی زکاة کی رقم اپنے غریب شوہر کو دے سکتی ہوں یہ اسلام نے عورت کو حق دیا ہے عورت سے مشورہ بھی لیا جائے گا اپنا جیون ساتھی چننے کے لیے اپنا رفیق حیات چننے کے لیے عورت سے اس کی مرضی پوچھی جائے گی میرے بھائیوں اس تعلق سے جو آیات ہیں جو حدیثیں ہیں انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں بیان کریں گے عورتوں کے تعلق سے یہ چند بنیادی باتیں تھی ان کو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم یہ جان لیں کہ اسلام نے عورت کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا ہے بلکہ اسلام نے عورت کو اس کا صحیح مقام عزت اور پردے کے ساتھ صحیح مقام دیا ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اسلام کی تعلیمات پر کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اتا فرمائے اقول قولی هذا و استغفر اللہ لی و لنا و لسائل المسلمین والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ